خواتین و حضرات جن لوگ کو انعامات ملے ہیں ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر بھی ہوا مگر جس تیزی سے پاکستان ترقی کر رہا ہے اس سے زیادہ تیزی سے اسلام آباد کا کاروباری طبقہ ترقی کر رہا ہے بہت اچھی بات جن لوگ کو آوارڈ ملا چوتھے بزنس ایکسیلنس آوارڈز کے اندر ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور کچھ چیزوں کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ حکومت اور یہ زمانہ اب اس نتیجے پر پہنچا بڑی جلدی کہ ایک تو ماضی کے زوال کے وجوہات کو قابو میں لائے جائے وہ زوال کے وجوہات کے اندر ایک بنیادی وجہ کرپشن اور بیمانی اپنی جگہ پر اور وہ پھر سمبالک بن جاتی ہے ریپوٹیشن پاکستان کا خراب ہوتا ہے لوگوں کا پاکستانیوں کا ریپوٹیشن خراب ہوتا ہے آپ لوگ ایماندار لوگ ہیں دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مگر جب آپ کا ریپوٹیشن دنیا میں خراب ہو اور کر دیا جائے تو آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے اگر تجارت کے حوالے سے اسلام کی تو بنیاد یہ ہے کہ نابطول کا نظام صحیح رکھو بنیاد ہے تجارت کی بنیاد یہ ہے تجارت کی بنیاد دیانتداری پر ہے بھروسے پر ہے اور اگر ان بنیادوں کو گھن کی طرح کھا لیا جائے اور یہی تعلق تجارت کا پھر سرکار کے ساتھ ہے کہ ایک دیانتداری کا اور ایک بھروسے کا تعلق ہے اور حکومتوں کا کیا کام ہے حکومتوں کا کام یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ خود تجارت کرے حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ کے لئے وہ سڑکیں بنائے انٹیلیکچول سڑکوں کی بات کر رہا ہوں وہ راستے بنائے جن راستوں پر آپ تجارت آسانی سے کر سکیں چاہے پاکستان کے اندر بہت سارے تاجر یہاں پر آئے جو پاکستان کے اندر تجارت پاکستان کے اندر کے لئے ہی پروڈیوز کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر تجارت کرتے ہیں اور بہت سارے افراد یہاں پر ایسے ہوں گے جو بیرون ملک اپنا مال بھیجتے ہیں تو میں کچھ چیزوں کا آپ سے ذکر اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ڈریکشن جو ہے وہ حالات معاملات پر رکھا جاتا ہے اچھے فیصلوں پر رکھا جاتا ہے اور کچھ اخلاقیات کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے اخلاقیات کی بنیاد پر جو ڈریکشن ہے وہ قومیں اختیار کرتی ہیں اور وہ قومیں جو اس کے اندر اچھا اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں تو دنیا آنکھیں میچ کر ان کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے تو آپ کی بنیادیں تو بہت ہی اچھی ہیں پاکستان کی پاکستان کے اندر یہاں پر ذکر ہوا ہے اس بات کا کہ کار خیر کتنا دیتے ہیں والنٹری کار خیر کتنا دیتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس دیں اور ایک یہ ہے آپ دل سے کار خیر کریں کوویڈ نے ثابت یہ کیا کہ آپ سب لوگوں نے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر پھر اس بات کا احتمام کیا کہ صرف وہی لوگ نہیں جو آپ کی امپلائیمنٹ میں ہیں بلکہ اس کے علاوہ معاشرے میں بھوک نہ ہو معاشرے میں کوئی بیروزگاری زیادہ نہ پھیلے اور یہ جو آپ نے خیال کیا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ پھر اللہ کی برکت آئی یعنی بہت سارے ممالک نے اس انداز سے نہیں کیا آپ کا پڑوسی ملک ہے وہاں پر اس انداز سے لوگوں کا خیال نہیں رکھا گیا ایک ہی نسل ہے ایک ہی آپ ہوا ہے ایک ہی لوگ ہیں مگر وہاں پر جو ڈیویسٹیشن ہوا کووٹ کی ویسے وہ آپ کیا نہیں ہوا تو اب ہم تلاش کریں تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرائیم منیسٹر صاحب کی ایک بساد تھی ہمدلدی والی کہ سارا کام اس ہمدلدی کی بساد پر رکھا جائے گا ہمدلدی کی بساد یہ تھی کہ ہم کاروبار بند نہیں کریں گے ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس کی جیبیں اتنی گہری نہیں ہیں جیب کٹتی رہی ہے کچھ مغالک افورڈ کر سکتے ہیں یعنی چائنا نے محنت کر کے اپنی جیبیں بہت گہری کر لی ہیں تو اگر چائنا ٹوٹل لوگ ڈاون میں جاتا ہے تو وہ افورڈ بھی کر لے گا پاکستان تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا لہٰذا اس ہمدلدی کی بنیاد پر جو آپ نے بساد رکھی پھر اللہ نے بھرکت بھی ڈالی تو میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی طاقت ہے اچھا یہ جو آپ کی طاقت ہے اس کے متعلق ہمیشہ بہت ساری چیزوں پر گفتو ہوتی رہتی ہے اگر آپ آج کل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے آپ کی سٹنٹھ کوئی نہیں ہے اور آپ کی عیب ہی عیب اس معاشرے کے اندر موجود ہیں ہر معاشرے کے اندر عیب ہوتے ہیں اور ان کو قابو کرنا بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے مگر وہ کانٹیکس ہم نہیں چھوڑتے اس کانٹیکس میں رہنا چاہیے دنیا کے اندر ہمارے عیب جس طرح سے آیاں کیے جاتے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ وہ پروڈکس لے کر بھی باہر جاتے ہیں تو لہٰذا ایک کیفیت ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو برینڈ پاکستان برینڈ پاکستان کے اندر اگر مسلمانوں والے کردار کے ساتھ آپ اس برینڈ کو ڈیولپ کریں تو بہت ہی خوبصورت برینڈ ہے اللہ کی دین ہے آپ لوگوں نے ذکر کیا ٹورزم اللہ کی دین ہے کہ وہ پروڈکٹ اللہ میں نے بنا دی تھی اور وہ پروڈکٹ اب لوگوں کو نظر آنے لگی ہے جو ہمارے اوپر آزمائشیں گزری ہیں اس کا تو دنیا کو اندازہ نہیں ہے ہمارے اوپر دہشت گلدی کا زور پڑا ہمارے اوپر مہاجرین کا زور پڑا اور اس وقت وہ پاکستان جو مسلسل دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ طریقہ حل کرنے کا نہیں ہے یہ بھی آپ کی سٹرنٹ ہے دیکھیں انٹیلیکچول سٹرنٹ بھی بہت بڑی سٹرنٹ ہوتی ہے کہ فیصلہ صحیح کیا جائے پاکستانی قوم سب سے پہلے عمران خان صاحب جب کابل پر پہلی ملتوہ بمباری ہوئی تو میں اور عمران خان صاحب مجھے یاد ہے کہ یہاں ہم نے ایک دن کے وقفے سے ہم نے پروٹیس کیا اور ہم نے ایک دن کے وقفے سے پروٹیس کیا اور ہم نے پروٹیس کیا ہم نے پروٹیس کیا اور کہ یہ طریقہ نہیں ہے حل کرنے کا معاملہ دنیا میں کوئی بول نہیں رہا تھا دنیا میں یہاں کے لیڈران بھی سوچتے تھے کہ امریکہ کو برا نہ لگ جائے مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کتنی بڑی سٹنٹ ہے جو دنیا ابھی پہچان نہیں رہی ہے اپنے تاثبات کی بنیاد پر اپنی کسی کو آپ غلطی اگر نظر بھی آ جائے نا تو وہ اس کا بہانیں تلاش کرتا ہے اس وقت دنیا وہ بہانیں تلاش کر رہی ہے کہ کیوں وہ جارہیت اور وہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے اور امران خان صاحب نے اور آپ کی پھر آپ کی حکومت کے ذمہ داروں نے بار بار یہ کہا کہ یہ حل نہیں ہے مگر دو ٹریلین ڈالر خرچ کر کے لاکھوں کو مروا کے اگر پھر یہ سبق ذہن میں آیا تو امران خان کو تو پیر مان لینا چاہیے کہ بھئی یہ تو بیس سال پہلے ہمیں کہہ رہا تھا سستے میں اگر ہم سمجھ لیتے تو یہ حل نہیں ہوتا یہ ذلت نہیں ہوتی تو یہ یہ ہے آپ کی سٹرنٹ اور اس سٹرنٹ کے اندر ایک اور کیفیت آپ یہ دیکھئے کہ الزام پاکستان پر بھی لگائے جاتا ہے ایک تو یہ کہ پاکستان پہلے ہی سے سمجھا رہا تھا پھر الزام بھی لگائے جاتا ہے کہ جی آپ کے لوگوں نے یہ کیا اور آپ کی آئی ایس آئی ایسی ہے یہ بھی ایک آپ کے لیے کریڈٹ ہے کہ آپ کی فوج اور آپ کی آئی ایس آئی اتنی اقل مند ہے کہ اس نے چیزوں کو پہلے سے پہچان لیا تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کی طاقت بہت بڑی ہے اس دہشت گلدی کی ویسے آپ کا ٹورزم بھی نہیں چلا مگر اچانک آپ پاکستانیوں نے پاکستان کو دیکھا کووڈ کے زمانے میں زیادہ آپ پاکستانیوں نے ورنہ تو یہ خیال تھا کہ جی یہاں جائیں گے اور باہر ٹکٹ کٹائیں گے اور باہر چلے جائیں گے اب آپ کو انداتہ ہوا کہ کتنا پاکستان خوبصورت ہے اس کی کیفیت اب آپ دیکھئے کہ سرکار سڑکیں اتنی تیزی سے بنانی سکتی لہٰذا چھے چھے گھنٹے کے ساتھ ساتھ گھنٹے کے ٹرافک جیمز آپ نے سنا کہ ناران میں اور بہت ساری جگہوں پر لوگ تو چلے گئے انفرسٹرکچر ویل فالو بعض جگہوں پر انفرسٹرکچر پہلے پہنچتا ہے جیسے آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کا تو انفرسٹرکچر پہلے بناتے ہیں سڑکیں پہلے بناتے ہیں پھر اشتہار دیتے ہیں پھر لوگ آتے ہیں مگر یہ جو آزاد کیفیت ہے تو اس کے اندر لوگوں نے وہاں پہنچ گئے اور انفرسٹرکچر سٹل فالوگ ہوتیل نہیں ہے یومن ریسورس نہیں ہے تو لہٰذا ایک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر یہ جو آپ نے اس ایمیس کی بات کی اور میں آپ سے بہت ساری باتیں آپ نے اپنی کی اپنے کاروبار کی کامیابی کی کی آپ نے یہ کہا کہ حکومت کے ملک کے ساتھ مل کر آپ نے کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں تو لہٰذا مجھے فخر ہے کہ ایک ریسپانسبل چیمبر آف کامرس جو ہے وہ دار الخلافہ کے اندر موجود ہے لہٰذا سرکار کا ایک اپنا کام ہے اور دوسرے اور جو مشاورت کے ساتھ یہ سرکار کرتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ایک انکلوجن والی کیفیت میں پاکستان ہے پاکستان نے یہ بات سیکھی کہ غربت یہاں بہت ہے اور جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلے عمران خان نے ہندوستان کو کہا کہ دیکھو تم ایک قدم اٹھاؤ تو دو ہم اٹھائیں گے کیونکہ تمہارے ہیں بھی غربت ہے اور ہمارے ہیں بھی مگر ان کی اقل میں بھی یہ بات نہیں آئی اور لہٰذا وہ تو اپنی قوم کو آدھا کر رہے ہیں وہ اپنے سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں اور یہ پاکستان اپنے ہاں انتشار ختم کر رہا ہے لوگوں کو اکھٹا کر رہا ہے چاہے وہ مائنورٹیز کیوں نہ ہو جو یہاں بڑی چھوٹی پرسنٹ ہے جائے وہاں تو مسلمان تیرہ چودہ پرسنٹ ہیں یہاں تو مائنورٹیز کم ہیں مگر ایک انکلوزف سوسائیٹی بنا رہے ہیں اس انکلوزف سوسائیٹی میں جو میں آپ سے درخواست کرنے والا ہوں اس میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہی صرف نہیں کہا بلکہ اب سارا معاشرہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عورت کو انکلوڈ کیے بغیر وہ سوسائیٹی مکمل نہیں ہوتی عورت گھر کے اندر فیملی کی ذمہ دار ہمارے کلچر کے اندر مگر اس کے ساتھ ساتھ عورت کام کرنے کیلئے بھی آزاد ہو اس کا پروٹیکشن ہو اس کو سیکیورٹی کا احساس ہو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ کیا اسلامی ریاست کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیسی ہونی چاہیے تو جہاں انہوں نے بات کی کوئی بھوکا نہ سوئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یمن سے عجم تک عورت جائے رات کے اندھیروں میں بھی اور زیور سے لدی ہو مگر اس کو یہ خیال ہو کہ میں بالکل سیکیور ہوں یہ وہ معاشرہ ہے جس کی جستجو ہم کر رہے ہیں اور آج کل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ویسے یا ویسے بھی یہ کیفیت اگر بڑھتی ہے عورت کی انسیکیورٹی بڑھتی ہے معاشرے میں تو یہ ایک لمحے فکریہ ہے میری قوم کے لئے اور آپ کے لئے اچھا اور آپ کے لئے میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے کچھ انسیڈنس دیکھے جس کے اندر یہ احساس ہوا کہ لوگوں نے ویڈیوز تو لیے مگر ہاتھ روکنے والا وہاں کم تھے لوگ تو معاشرہ ذمہ دار ہے ہر چیز کے لئے اگر پولیس کا انتظار کریں گے تو پولیس تو بہت بعد میں آتی ہے یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے اس کے اندر تو پڑوسی رشتدار بھی ملووس ہوتے ہیں تو پولیس تو بہت بعد میں آتی ہے تو ایک معاشرے کے اندر یہ طاقت پیدا کرنی پڑے گی کس عورت سیکیور محسوس ہو لہٰذا اسلام آباد کے اندر بھی اور کچھ جگہوں پر بھی ایک وراست کے اعتبار سے اس حکومت نے بہت بڑا کام اور شروع کیا ہے کہ انشور کرے کہ وراست عورت کو ملنی چاہیے بلوجستان ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ کیا کوئی پانچ چھے دن پہلے کی بات ہے یا ہفتے کی بات ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو عورت ہبا نہیں کر سکتی گفت نہیں کر سکتی کیونکہ اس غمزدہ محول کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھئی اب با جان تو چلے گیا ہے یا جو بھی تھا اب تم اس کو گفت کر دو بھائی کو یہ بہت پاکستان میں ہوتا ہے پہچانی ہے اس کو ہوتا ہے ہر صوبے کے اندر ہوتا ہے کہیں زیادہ کہیں کم تو بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی گفت نہیں چلے گی انہوں نے کہا کہ پہلے پراپرٹی عورت کے نام ٹرانسور ہوگی لیٹھر سٹ آن ڈائٹ پراپرٹی اس کے بعد یہ چیزیں دیکھی جائیں گے دو تیسرے انہوں نے یہ کہا کہ مسجدوں میں اعلان کرو جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے تھے اس کا لین دین ہے کہیں تو اتنی سیکیورٹی اسلام نے اور قرآن نے یہ اتنی سیکیورٹی دی ہے ڈپرائیو لوگ کسی کو ڈپرائیو مت کرو کسی وجہ سے بھی تو لہٰذا عورت کے لیے یہاں جو چیدہ چیدہ چند خواتین بیٹھی ہیں تو میں آپ کو چیمبر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ سب لوگ ایکسپرٹس ہیں کاروباری آپ کے پاس ایک خاص کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں کا انٹرپرونرشپ کو آپ منٹور کریں کیوں نہیں کر سکتے it's very important لہٰذا آپ سے باقیدہ درخواست کروں practical steps کے صرف یہی نہیں کہ ہوا میں تغریر کے اندر میں کہہ دوں اور آپ کہیں جی ہم کریں گے میں آپ کو ایک practical step بتا رہا ہوں بہت سارے issues حکومت نے بہت ساری چیزوں کے لیے سرمایہ کا احتمام کیا ہے سرمایہ کا احتمام عورتوں کے لیے بھی کیا ہے لونز کی جو شرعہ ہے اس کے جو سودھ جو انٹریس کی شرعہ ہے وہ بھی کم ہے مارکٹ سے فور پرسنٹ فائی پرسنٹ آپ جانتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں تو اس کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو لون ملیں اور لوگ آپ کو آپ مکان بنایئے اور لوگ اس کو خریدیں تو ایسی عورتوں کے لیے بھی اماؤنٹ سینکشنڈ ہے مگر گورنر سٹیٹ بینک کہ اس کا دو فیصد تین فیصد بھی عورتیں نہیں آئیں پچھلے سال اب یہ کیوں ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بیچاری گھبراتی اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے بینک میں جائے آپ تو ایکسپرٹس ہیں آپ کو لون کی ضرورت پڑتی ہے آپ دوسرے دن جاتے ہیں اور اپنے لونز کا احتمام کرتے ہیں عورت کیوں نہیں گئی اس کی فکر کریں لہٰذا ای وانٹیو اسلام آد چیمبر آف کامرس ان انڈسٹری تو اسٹیبلش اپ فیزیکل ہیلپ ڈیسک میں آپ کو بتا ہوں مجھے کب ضرورت محسوس ہوئی بازار میں میں پھر رہا تھا انکوگنیٹو بڑا آسان ہے کووڈ کے زبانے میں ٹوپی پہنتا ہوں ماسک لگاتا ہوں اور پھرتا ہوں تو وہاں پر ایک آدمی ویلچئر پر تھا چل نہیں سکتا تھا وہ کچھ چیزیں بیچ رہا تھا تو میں نے اس سے کچھ چیزیں خریدی بھی اور میں نے اس کو پوچھا تم کب سے کر رہے ہو کیا کرنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ جی میں میرے چار بچے ہیں اور اللہ کے فضل سے میں اچھی حلال کی روزی کمارا ہوں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دکان لے لوں ایک اور بجائے اس کے ویلچئر پر چلتا پھر آخر جگہ جاؤں تمہیں دکان لے لوں اب پریسیڈنٹ آف پاکستان یا تو وہ بادشاہت والی کیفیت پیدا کرے کہ جی بلایا ہے اس کو بلایا ہے اس کو بلایا ہے کہ بھئی اس کا خیال کر لو پریسیڈنٹ آف پاکستان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا طریقہ کار کوئی معاشرے کے اندر سسٹم ہونا بادشاہت تھوڑی ہے یہ ایک اتفاق سے مل گیا جو ہزار اور ہیں ان کا کیا ہوگا اور میں نے نہیں آئیڈیا کہ میں اس کو کہاں بھیجوں کہاں اس کو گائیڈنس ملے گی that is what I want you to do ladies and gentlemen from اسلام آباد chamber of commerce and industry آپ اتنا اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں ایک ڈیکس بنائیے جہاں عورتوں کے لیے اور differently abled لوگوں کے لیے آپ ان کی انگلی پکڑ کر ان کو لونز کی طرف self employment کی طرف چلے جائیں entrepreneurship کی training دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے اسلام آباد کو اور دوسری بات ایک میں نے شاید آپ سے پیسٹی مرتبہ بھی کہی تھی میں نے یہاں پر جتنے architecture programs ہیں universities کے اندر ان کو بھی یہ کہا کہ جو differently abled لوگ ہیں ان کے لیے اپنی جو markets ہیں آپ کی اس کے اندر بڑا مشکل ہے کیونکہ market بنی نہیں ایسے لوگوں کو cater کرنے کے لیے لہٰذا میں نے CDA کو بھی کہا CDA بیچاری اپنی محنت کر رہی ہے آپ markets کی unions بنا کر کم سے کم یتنا کر لیں کہ ایک طرف market لمبی سی ہے چلو ہر جگہ ہر CD کو آپ نہیں adapt کر سکتے corridor کے لیے ایک طرف wheelchair کی entrance اور entry کر دیں but do it دیکھو یہ inclusive معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں آپ ہاتھ پکڑتے ہیں ہر ایک کا اور یہ بڑے productive کیفیت ہے یہ ایک ادارہ ہے جس نے hearing disabled لوگوں کے لیے اپنی جگہ اپنے گنجائش پیدا کی وہ کہتے ہیں کہ these are more productive than normal people کیونکہ ان کو opportunity مل گئی کام کرنے کے لیے تو یہ میں آپ سے درخواست کر رہا تھا دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے زراد کا ذکر کیا اور بڑا اہم ہے کہ زراد کے اندر seed development ہو اور اس بات کا احتمام ہو کہ pesticide اور fertilizer کو صحیح طرح سے handle کریں آپ نے mango festival کا ذکر کیا دنیا کے اندر exports بھی بڑھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہاں سے حلال میٹ کی possibility بہت ہے بے انتہا چائنہ کے ساتھ بھی اور ادھر بھی چائنہ imports حلال میٹ بیف بھینس کا گوشت اور ہمارا جو فری ٹریڈ اگریمنٹ چائنہ کے ساتھ اس کے اندر ہمارا بڑا ایج ہے اگر ہم احتمام کرنے تو لہٰذا اپورچنیٹیز بہت ہیں پاکستان کے لیے آپ کی تجارت کے لیے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ there is nothing which is آپ لوگوں کا پیشن آپ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے سا آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ نہیں پاکستان is in the right place at the right time کوویٹ کے اندر جس کامیابی کے ساتھ آپ نے مظاہرہ کیا that is smart decision making آپ نے ہر اعتبار سے جو اغوانستان آپ کھل رہا ہے آپ سب تاجروں کے لیے this is a bonanza انشاءاللہ اگر اغوانستان میں امن trade کا راستہ cement یہ cement سریعے کا راستہ تو ہی ہے technical know how کا راستہ developers کے لیے راستہ سرکیں بنانے والوں کے لیے راستہ جو پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا اغوانستان کے لوگوں کا بچارہ تیس چالیس سال سے سپر پاورز کی بیٹل کے اندر موجود ہے سیکنڈ نقصان ہوا پاکستان کا پڑوسی ملک کے حوالے سے سب سے زیادہ فائدہ امن کا اغوانستان کو ہوگا اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور اگر اغوانستان کے درہو جو سنٹرل ایشین لوگوں کنٹریز کے راستے ہیں وہ اگر کھل جائیں تو پاکستان کی معیشت کو انڈریکٹلی انڈریکٹلی دونوں فائدے ہوں گے یہاں تاجکستان کے صدر آئے تھے پچھلے دنوں اسی ہال کے اندر برابر والے میں اور وہ ان سب کو اتنی بیچینی ہے اس بیقستان تاجکستان کہ ہم کہنے لگے کہ میں آپ کے ملک میں اسلام آباد آیا ہوں ایک گھنٹہ دس منٹ کی فلائٹ پر اور مجھے علم یہ ہے کہ اگر آپ کراچی جانا چاہیں گے تو ایک گھنٹہ پچپن منٹ یا پچاس منٹ کی فلائٹ ہے اتنا قریب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا مال جب جاتا ہے یہ آگے جاتا ہے یہ موسکو جاتا ہے چھے ہزار میل کا راستہ سا کٹتا ہے اور اگر گوادر میں لے کر آؤں تو میرے لئے تو بہت بے چین ہے اس بیکستان نے گوادر میں جگہ لے لی ہے کہ اپنے ویر ہوسز بنائیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اغوانستان کے اندر اللہ تعالی امن کریٹ کرے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سب لوگ سب لوگ اٹھ جائیں گے اور سب لوگ ترقی کریں گے تو اپورچنیٹیز ان حالات پاکستان کے بلکل ایسے ہیں جس کے اندر صرف تجارت ہی نہیں بلکہ پورا ملک جو ہے وہ کیٹاپولٹ کرے گا اپنے آپ کو انٹو ڈی نیو ایرا کیٹاپولٹ میں اس ویسے کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر جو آپ کے نظر بھی آیا کچھ آوارڈ کے اندر آپ نے بتایا بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو برک اینڈ موٹر آہستہ آہستہ چلتا یہ آئی ٹی سیکٹر جو بڑی تیزی سے بھوم کرتا ہے اس کی اپورچنیٹیز بھی بے انتہا ہے تو لہذا لیڈیز گے تو یہ قوم ایک ریاست مدینہ کے اعتبار سے انصاف پر مبنی قوم بنے گی اور کوئی اس کو دنیا کی ترقی کے اندر کوئی روک نہیں سکتا شکریہ لیڈیز انجیر جیلیز اللہ لیکم